موسیقی موسیقی میرے جذباتوں سے اس قدر واقف ہے میری قلم کہ اگر میں عشق بھی لکھنا چاہوں تو انقلاب لکھا جاتا ہے انامر الفاظوں کے جنمداتا شہید عظم بھگت سنگھ کے مرنے کے بعد آخر کیا ہوا ان کے تمام ثبوت پاک بورڈر پر ملیں گے دراصل بھارت اور پاکستان بورڈر پر بنے حسینی والا کے بورڈ پر یہ ساری جانکاری ہے اس پر یہ بتایا گیا ہے کہ فانسی کے بعد بھگت سنگھ سکدیم اور راجگرو کے شعوں کے ساتھ کس طرح نے انگریجوں نے بہرہمی سے پیش آئے حسینی والا بورڈر پر یہ وہی جگہ ہے جو کچھ سال پہلے پاکستان کے قبضے میں تھی یہاں پر شہید بھگت سنگھ کے علاوہ سکدیم راجگرو اور بٹوکیشور تتھ جیسے آزادی کے دیوانوں کی سمادھی ہے یہاں پر وہ پرانی جیل بھی ہے جہاں پر بھگت سنگھ سکدیم راجگرو کو لاہور جیل میں شفٹ کرنے سے پہلے رکھا گیا تھا ہم تمام وہ تصویریں آپ کو دکھائیں گے اور وہ سمادھی اس طرح پر اس وقت ہم لائیو تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے شہید بھگت سنگھ راجگرو اور سکدیم نے کرانتی کاری دکھائی اور دیش کی آزادی کے لیے اپنے پرانوں کی آہوتی دے دی بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ حسینی والا اس طرح سمادھی اس طرح انیس سو ساٹھ سے پہلے پاکستان کے قبضے میں تھا جن بہاوناؤں کو دیکھتے ہوئے انیس سو پچاس کو تینوں شہیدوں کی سمادھی اس طرح کو پاکستان سے لینے کے قواعد شروع گی اور آخرکار پاکستان کو فازلکہ کے کئی گاؤں دینے کے بعد یہ سمادھی اس طرح آخرکار بھارت کو مل گیا حسینی والا سے ہو کر ایک سمیں میں ری لائن لاہور تک جاتی تھی پر پاکستان کے ساتھ ہوئے یدھر کے دوران یہ ریل مار بند کر دیا گیا کبھی یہاں ستلچ دریہ پر بنے ریل پل کو توڑ دیا گیا اور اب جو روچپور سے ہو کر حسینی والا پر آنے والے اس ری لائن کو ختم کر دیا گیا ہے اور اسے بلوک کر لکھا گیا ہے حسینی والا پہنچنا بابا بھگت سنگھ سکھدیو راجگرو اور بٹو کشور دت جیسے آزادی کے دیوانوں کی سمادھی کو دیکھتے ہی آنکھیں نم ہو جانا اور پھر من ہی من ان شہیدوں کے نام پر پرن لینا سب کچھ یاد ہے یقین مانیے یہاں کا سارا منجر اور فضاؤں میں راشتر بھگتی اور راشتر پریم جس طرح سے پہلا ہے اس طرح سے راشتر دروہی بھی راشتر بھگت بن جائے گا اس مارک ستھل پر لگے بورڈ کے مطابق انگریج پولس ادھیکاری کی ہتیا کے دوش میں بھگت سنگھ سکھدیو اور راجگرو کو فانسی کی سجا سنائے گی اور اس کے ویروت میں پورا لاہور بغاوت میں خوٹ کھڑا ہوا اور ٹری ہوئی برٹش سرکار نے نشجد سمیہ سے پہلے ہی ایک دن پہلے 23 مارچ 1931 کو تینوں کو فانسی دے دی اور اس کے بعد بھگت سنگھ سکھدیو اور راجگرو کے ٹکڑے ٹکڑے کر انگریج انہیں لاہور جیل کے پچھلی دیوار کے پیچھے ستلوش دریہ کے کنارے لائے اور رات کے اندھیرے میں بینا کسی رتی رواج کیوں نے جلا دیا اور انہیں کی یاد میں یہ سمادھی ستھل بنا ہے